دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ایک خوبصورت پلان کے جیسے کیب شکریم پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا سائز 28 بائی آر تیس پر 28 کراس 38 ہاؤس پلان ڈیجائن کیا ہے اور اس پلان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں بیترین سی ریلنگ بیترین سا گیٹ اور بیترین سا اس کا فرنٹ ٹیلیویشن میں نے ڈیجائن کیا ہے تو اس موڈل کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے بے تک ہمارے چینل اس موڈل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور شاید شد بے لائکن ضرور دوا دیں دوستو آپ کو اس موڈل کو سبکرائب کر لیں جس میں آپ کو لیٹیسٹ اور اپڈیٹی ویڈیو میں لگاتا دیتا رہوں نیہ نیہ موڈل میں آپ کو لگاتا دیتا رہوں تو آج کا جو پلان ہے 28 و 28 میں بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے آگے آپ کو بالکن ہی ملتی ہے بارندہ ملتا ہے سپیس ملتا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دیکھ رہے ہوں کہ پروپر طریقے سے آپ جو میں نے بتایا ہے وہ آپ کو بہت آسانی سے ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں فرنڈ گیٹ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو بہترین ملتا ہے آپ کو یہ دیکھیں گا پورا ڈیٹیل 28 و 38 فٹ ویم آرڈر مہنی کریٹ کیا ہے تو سرپل اگر ہم گراؤنڈ فلور کی بات کریں تو پہلے میں اسے زیوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کو اس کا ریالسٹی ویو دیکھنے کو مل جائے پروپر طریقے سے آپ اسے دیکھ پائیں وال بغیرہ اس کا ڈیجائن بغیرہ چاروں طرف سے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو آپ کو میں نے زیوم کر کے اس لیے دکھایا ہے اس سے آپ اس کا ریالسٹی ویو دیکھ سکیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے گراؤنڈ فلور کی یہ دیکھیں اس کا دوستو گراؤنڈ فلور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا پروپر طریقے سے گراؤنڈ فلور ہے سب سے پہلے مین ڈور ہے اور سائیڈ میں آپ کو دیکھیں جھروکی ٹائپ کے بنے جو کی آپ کے گھر کو ایک نیا لک دیتا ہے اس کا دو پلر آپ کو بنے جیسے مین ڈور سے آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں بارندے میں جو کی پورچ بھی بن جاتا ہے اس کے بعد آپ کی ریلنگ جو بنی ہے سائیڈ میں یہ دیکھیں گا اسی پورچ میں آپ سائیڈ سے دیکھ پا رہا ہے اور یہ آپ کا پارکنگ ایڈیا چھوڑ جاتا ہے آگے وہی ریلنگ میں نے بنا دی اس میں کوئی بھی جیسے بائیک بغیرہ ہے ٹو ویلر بغیرہ آپ پارک کر سکتے ہیں اس کا مین ڈور اندر کو جانے کے لیے آپ کا یہ ہے یہاں سے آپ انٹری کریں گے تو آپ آ جاتے ہیں آنگن میں آنگن میں جیسے ہی آپ آتے ہیں اس کے بعد سب سے پیچھے آپ کو دو بیڈ روم مل جاتے ہیں دونوں بیڈ روم کے الگ الگ ڈور دیا ہے اس سائیڈ کی بات کرتے ہیں یہاں کچین آپ کو مل جاتا ہے کچین میں فرنڈ سے میں نے ونڈو دیا ہے جیسے پروپر وینٹلیشن ہوتا رہے اس کے بعد آپ جائیں یہاں جاتے ہیں تو آپ کو اسٹیئرز مل جاتی ہے اوپر چڑھنے کے لیے اسٹیئرز کے نیچے ہی لیٹن بات میں نے کمائنڈ کر دیا ہے تو آنگن کی اگر ہم بات کرے تو آنگن سے آپ کی سب ہی جگہ انٹری ہے دونوں بیڈ روم میں چین میں لیٹن بات اور اسٹیئرز میں اور اسٹیئرز کے سائیڈ سے بھی ایک ونڈو دیا ہے جیسے گھر میں وینٹلیشن ہوا وغیرہ جاتا رہے تو اگر ہم بات کریں اٹھائیس بھائی تیس میں تو آگے کا جو لکھ ہے وہ بیتری ہے اس لیے میں نے دو بیڈ روم کیول کریٹ کی ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو پورچ کا ڈیجائن بھی مل جاتا ہے اور شاہد ساتھ آپ کو یہاں پر اسپیس اور بھی مل جاتا بائک وغیرہ پارک کرنے کے لیے تو یہ تو گراؤنڈ فور کی بات ہو گئی میں آپ کو جوم کر کے اور دکھاتا ہوں جیسے آپ کو اس کا ریالیشٹیو دیکھنے کو مل جائے پروپر طریقے سے آپ اس دھر کو دیکھیں گا جسے آپ کا اٹھائیس بھائی اٹھائیس بھائی اٹھائیس پٹ میں اوورال اٹھائیس پٹ فرنڈ ہے اٹھائیس پٹ اس کی لمبائی ہے تو یہ تو گراؤنڈ فور کی بات ہو گئی میں ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش فور کی یہ دیکھیں اس کا فرش فلور جیسا کہ آپ نے صروعات میں دیکھا تھا فرش فلور میں نے کچھ بھی دیجائن نہیں کیا چاروں طرف ساڑھے ساڑھے چار فٹ کا بانڈریڈ کریٹ کیا ہے اس کے بعد اسی میں یہ ڈیجائن میں نے کریٹ کر دیا ہے دکھیں گا یہاں پر ریلنگ کی بات کریں جو گرل میں نے یوز کیا ایک بہترین سا ڈیجائن ہے فرنٹ میں بھی اور سائیڈ میں بھی یہ جو آپ کا کروڈ سیپ ہے یہ آپ کے گھر کو ایک نیا لک دیتا ہے ایک بہترین یہ بہترین سا پینٹ یہاں پر کر کے دیا اور پورا گھر وایٹ ہے آپ کا تو یہ پورا ٹھائیس پائی ارتیس پیٹر موڈل کیسا لگا ویڈیو کیسا لگا اور اس کا فرنٹ ریلیویشن کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور چینل سے آپ جرور جوڑ جائیے گا ریڈ کلر کا بٹن آتا ہے سبسکرائب لکھا رہتا ہے آپ جب بھی گھر بنوائیں گے تو آپ اس پر ایک بار ویڈیٹ کریں یہ چینل پر آئیں گے تو آپ کو نیا موڈل ملے گا جو آپ دیکھ کر بنوائے سکتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک سے جرور کرنے کوئی بھی ڈاؤٹ ہر کمنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں